الور کے سرسکہ ابھیارنے میں ایک بہت بڑا اور گھنہ جنگل ہے اور اسی کشتر میں پھیلی ونسبتی کے بیچ جو ایک عمارت دکھائی دے رہی ہے نا جی ہاں یہی ہے احتحاسی کانکواری فورٹ آمیر کے راجہ سوائی جیسنگ پرثم نے سترہویں شتابدی میں اس قلعے کا نرمان کروایا تھا اس درگ کو بنوانے کے پیچھے مقصد تھا ستھانی لٹیروں سے پرجہ کو بچانے کے لیے ایک سینک چھابنی تیار کرنا کالانتر میں یہ فورٹ الور کے راجہ پرطاب سنگھ کے عدیقار میں آ گیا سمیں سمیں پر شاسکوں نے اس درگ کو شکارگاہ کے روپ میں بھی استعمال کیا لیکن آج بھی یہ قلعہ پریٹکوں کے آواج آہی سے مہک اٹھتا ہے قلعے تک جانے کے لیے سرسکہ ون پریسر سے سفاری جیپ کرائے پر لی جا سکتی ہے یہ قلعہ اگست اور ستمبر میں بند رہتا ہے کانکواری فورٹ کے احتیاسک مہتوکی ہم چرچہ کریں اس سے پہلے آئیے اس پراشین درگ کے سوندھرے پر ایک نظر ڈال لیں موسیقی 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 سینوی کی دارہ شکوہ کو کانکواری بھیجوا کر ایک بندی کی طرح رکھا گیا لیکن شاہ جہاں اور اس کی خوبصورت بیگم ممتاز محل کے شہزاد دارہ شکوہ کا من بہت ادار تھا وہ ایک ودوان تھا اور اس نے اپنشدوں کا فارسی میں انواد بھی کیا تھا وہ الور کے پرسد سنت بابا لالداز جی سے بہت پرباوت تھا سنت لالداز جی نے دارہ شکوہ کے سامنے ایک بار بہشوانی کی تھی کہ شاہ جہاں کا وہی پتر دلی کی گدی پر بیٹھے گا جو اپنے پتہ کو قید کرے گا اور اپنے باقی سبھی بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا لیکن دارہ شکوہ کو یہ سب منظور نہیں تھا سرل صبحوں کے دارہ شکوہ کو شاید اسی لیے چھوٹے اکبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کانکواری قلعے میں تو دارہ شکوہ جیسے تیسے اور انگزیب کے شدنطر سے بچ گیا لیکن بعد میں دلی لے جا کر اس کا سر کلم کر دیا گیا جب تک یہ قلعہ جیپور ریاست کے عدین رہا تب تک اسے راجنیتک بندی گریہ کے روپ میں استعمال کیا جاتا رہا کالانتر میں ماچڑی کے جاگیردار پرتاب سنگھ نروکہ نے الور کو سوطنتر ریاست کے روپ میں استعمال کیا تب سے سلی سیڈ اور کانکواری قلعہ شکارگاہ کے روپ میں کام آتا رہا اور سوطنترتہ تک یہ قلعہ الور ریاست کے عدین رہا قلعے کے ایک حصے میں اوگائی جنگلی گھاس اور ونسپتی سے اس درگ کا یہ حصہ بہت ہی ڈراؤنہ سا پرتیت ہوتا ہے تیز ہوایں جب کھنڈہر دیواروں اور ونسپتی کی پتیوں سے ٹکراتی ہے تو کمپن بھری کچھ آوازیں پیدا ہوتی ہیں ہر کوئی سہم جاتا ہے ان آوازوں کو سن کر قلعے کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ چڑتے چڑتے سانس پھول جاتی ہے سونی پڑی کھنڈہر ہو گئی ان سیڈیوں پر چڑنا تو بہت ہی کٹھن ہے کانکواری فورٹ تک پہنچنے کے لیے دو گیٹ ہیں پہلا ہے سریسکا سے پانڈو پول ہوتے ہوئے گاؤں ٹہلا سے نیلکنڈ مہادیو کے راستے بھی کانکواری کے لیے تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن دونوں ہی راستے بہت کٹھن ہیں جو بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں وہ اس احتیاسک درگ کو اور آس پاس کے پراکرتک سوندرے کو دیکھ کر گرگرد ہوئے بنا نہیں رہتے کانکواری فورٹ کے آس پاس کا علاقہ بڑا ہی منوہاری ہے اونچی اونچی سندر سندر ہری بھری پہاڑیاں لمبے لمبے کھجور کے پیڑ اس ایریا کی خوبصورتی کو دگنا چوگنا کر دیتے ہیں یہ کھجور کے پیڑ کیول سریسکا کے کانکواری علاقے میں ہی دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کانکواری فورٹ پر مغلوں نے اپنے قبضے کے دوران اپنے بھوجن میں کھجور کا خوب استعمال کیا تھا انہی کے ویڈوں سے اس کشتر میں کھجور کے یہ اسنکھ پیڑ پیدا ہو گئے کانکواری گرجر مینا باہولیا کشتر ہے مینا جاتی کے یوکوں نے اس فورٹ کی مہیمہ کا بخان اپنے پرمپراغت دھنگ سے گیتوں میں کیا ہے وشرام مینا بھانڈاریج اور ساتھیوں کے اس گیت کا آپ بھی آنند لیجے کانکواری کو کلو جیپ تو موز لے جاچے بھائی ارے کانکواری کو کلو جیپ تو موز لے جاچے آگے متھراوٹ سو جاتا ہی دڑکن تیز دڑکن تیز جاچے دڑکن تیز جاچے کانکواری کو کلو جیپ تو موز لے جاچے آگے متھراوٹ سو جاتا ہی دڑکن تیز جاچے 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 موسیقی